موسیقی اسلام علیکم ویور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا عفضل خان دبائی یوائی سے جی ویور آپ کے لئے ویکلی جو صوفی کلام میں پڑھتا ہوں اور آج بھی وہ کلام پڑھوں گا میرے مرشد پاک حضرت سلطان باہو کا اور ان کے مختلف ٹاپکس کے اوپر انہوں نے شیر کہے ہیں کلام پڑھا ہے روحانی کلام ایک بات میں شروع سے بتا دوں میں عام آدمی ہوں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں لیکن تاریخ جب پڑھتا ہے بندہ اور مجھے پڑھنے کا تاریخ سے سیکھنے کا کچھ شوق ہے تو شروع سے جب سے تاریخ ہے وہاں سے صوفی بندے کا جو جنہوں کے ہم روحانی بندے کہتے ہیں صوفی اور ملہ کا ملہ صوفی نہیں لفظ استعمال کیا ہے بابا بلے شاہ نے بھی ملہ کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت سلطان باہو نے بھی ملہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور جب سے ہم دیکھتے ہیں صوفی بندے میں عالم بندے میں جو صحیح عالم ہے اور صوفی ہے اور صوفی اور ملہ میں ہمیشہ سے اختلاف پر آئے رہا ہے تو ہر صوفی کلام میں ملہ پر تنقید کی گئی ہے اس کے رائے سے اختلاف کیا گیا ہے اور یہ وہی ملہ تھے پچھلی ویڈیو میری حضرت امام حسین عالم وقام کے متعلق جو انہوں نے کلام لکھا حضرت سلطان باہو نے تو انہوں نے جن ملہوں کا ذکر کیا عالموں کا ذکر کیا جو شیر تھا اٹھارہ ہزار جے عالم آہن وہ اگے حسین دے مردے ہو ان عالموں کو کیا ہوا ان کا یہی تھا یزید پلید نے کیا کیا ان کو خوف دلایا ملہوں کو عالموں کو اس عالموں کو ان پہ جبر کیا کوئی رشوت دی کوئی رشوت لینے والے کو رشوت دی ڈڑنے والے کو ڈرائیا کئیوں کو سزاؤں کا تو دیا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس بیس پہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے اچھے عالم بھی ہوتے لیکن موت کا خوف اور رشوت کا لالچ اور سزاؤں کا خوف سے انہوں نے اٹھارہ ہزار علماء نے در کی وجہ سے جیسے بھی تھے وہ حالات وہ یزید کے نام پہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی اور امام علی مقام حسین علیہ السلام کو خلاف جو اس یزید فتوہ لینا چاہتا تھا تو وہ فتوہ دیا اگر وہ صوفی ہوتے روحانی بدے ہوتے تو وہ مرنے کو ترجیح دیتے وہ مر جاتے لیکن وہ امام علی مقام امام حسین کے خلاف فتوہ نہیں دیتے تو یہ ہے صوفی اور ملہ کا فرق تو یہاں انہوں نے جہ شیر جو چار بند کا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں یہ شروع ہوتا ہے حافظ پڑ پڑ کرن تکبر اب جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے اللہ کا نواز پڑھتا ہے اللہ کے لئے کام کرتا وہ تکبر نہیں کرے گا اور نہ کسی کو بتائے گا تو شیر ہے حافظ پڑ پڑ کرن تکبر مل نہ کرے وڈیائی ہو مل نہ کرے وڈیائی ہو کہ وڈیائی پنجابی کا لفظ ہے آج کل شاید نہ سمجھیں مطلب تکبر کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا اپنے آپ کو کہنا میں بہت اچھا میں بڑا عالم میں میرے جیسا کوئی نہیں تو حافظ پڑ پڑ کرن تکبر مل نہ کرے وڈیائی ہو ساون ماں دے بدلان وانگو یہ ساون کے اندر جو مہینے کے اندر بادل ہوتے ہیں اس کی مثال دی کہ ساون ماں کے بادلوں کی طرح ساون ماں دے بدلان وانگو پھرن کتاب چائی ہو یعنی جیسے ساون ماں کے بادل ہوتے ہیں اس طرح وہ کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں تکبر کرنے کے لئے اور بڑائی کرنے کے لئے تو آگے کہتے ہیں جتھے ویکھن چنگا چوکھا یعنی جس دعوت میں آج بھی ہے جس کوئی بہت بڑے امیر آدمی کی دعوت میں کوئی جائے گا جو اس طرح پیسے لے کے پڑتے ہیں آج بھی اس دور میں بھی مادرت کے ساتھ پیسے لے کے دعا کرنے جاتے جہاں کسی غریب آدمی کے جائیں گے وہ چل چل کم کریں گے جہاں پہ کوئی امیر کوئی بندوں لیکن یہ سنتے ہیں باتیں یہ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے بہت بہت بڑے فلسفر پیسے لے کے لیکچر دیتے ہیں تو اس کو ٹرپک بنایا ہے ساون ماں دے بدلان وانگو پھرن کتابان چائی ہو جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتھے پڑن کلام سو آئی ہو جتھے ویکھن چنگا ہو یعنی وہاں پہ دوا کے کلام پڑھیں گے سو آئی کا پرانی پنجابی میں لفظ سو آئی بہت زیادہ پڑھنا ہڑنا ہی نہیں اور اس کے آگے ہے دو ہی جہانی مٹھے واہو اب مٹھے سمجھ آپ نے مٹھے پرانے باندے میں لکڑیوں کا بندل بنا کے اس وقت سزا ہوتی تھی لکڑیوں کا بندل باندھ کے تو انسان کے کمر پر مارتے تھے جیسے کوڑے مارتے ہیں تو دو ہی جہانی یعنی جہاں بھی دو جہان ہیں ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے اگلا جہان جو ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے تو دو ہی جہانی مٹھے واہو یعنی دو ہوں جہانوں میں دونوں جہان ان کو ہوئی لکڑی کے جو بندل ہیں پڑھنے ہیں ان کو مار پڑھنی ہے کوڑے پڑھنے کوڑوں کی طرح جن نے کھا دی ویچ کمائی ہو دو ہی جہانی مٹھے واہو دو ہی جہانی مٹھے باہو جن نے کھا دی ویچ کمائی ہو اب سپوز آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس کوئی روحانی کلام ہے آپ کے پاس کہتے ہیں انہوں نے کمائی اپنی بیچ یعنی انہوں نے پیسہ لے لیا وہ پھر اوپر والے کے اللہ کے لیے انہوں نے کسی کی مخلص بن کے نہیں پڑھا تو یہ زبردست کلام ہے اور اس کو میں پڑھوں گا حافظ پڑ پڑ حافظ پڑ پڑ کرنا تکبر حافظ پڑ پڑ کرنا تکبر ملا کرے وڈیائی میں پڑ پڑ ہافظ پڑ پڑ کرنا تکبر ملاں کرے وڈیائی ساونما دے بدلاو ساونما دے بدلاو پھر نہ کتابا چائے جتے بیکھن چنگا چوکا جتے بیکھن چنگا چوکا اوٹھے پڑھن کلاام سوای اوٹھے پڑھن کلاام سوای اوٹھے پڑھن کلاام سوای دوئی جہانی مٹھے باہو جنہ کھا دی ویچ کمائی مٹھے باہو دوئی جہانی دوئی جہانی مٹھے باہو جنہ کھا دی ویچ کمائی جس نے اللہ کا کلام جس نے دین کا کلام جس نے اگلی منزل کا کلام پیسے لے کے پیسے کما کے اور مطلب کے لیے لالج کے لیے کھانے کے لیے بڑے آدمی کو دکھانے کے لیے پڑا اس نے یہاں تو کما لیا لیکن آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے یہ اللہ کا بھی قرآن میں جو فرمان ہے کہ جس نے دنیا داری کے لیے کیا اس کا دنیا میں ملے گا آخرت کے لیے اس کو کچھ نہیں ملے گا تو اسی طرح حضرت مرشد پاک حضرت سلطان باہو نے کہا دوئی جہانی مٹھے باہو جنہ کھا دی ویچ کمائی ہو اسلام علیکم خدا حافظ موسیقی موسیقی